کلمہ لا الہ الا اللہ جس کو قرآن نے الاروت الوفقہ مضبوط دستہ کہا جس کو ایمان کی سب سے بنیادی اصل اور اصل الارکان اسلام کے ارکان کی سب سے بڑی بنیاد قرار دیا گیا یہی شجرہ تیبہ ہے خوشگوار درخت جو میں نے ابھی آیت پڑھی کہ یہ اس کی مثال ایک ایسے درخت کی ہے جس کی جڑے زمین میں پیوست ہیں اور اس کی فروعات اور شاخیں آسمان کی بلندیوں کو پہنچ رہی ہے اور یہ ہر وقت تو اپنا پھل لوگوں کو دیتا رہتا ہے کہ بات تھوڑی آگے آئے گی لیکن بنیادی طور سے میں یارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے پیدا کرنے کا مقصد توحید پرستی ہے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کی بنیاد توحید دعوت کا آغاز توحید سے ہوا پہلا کلمہ جو بچے کو سکھانا ہے لا الہ الا اللہ یعنی توحید اور وفاد ہونے کے لیے جو چیز تلقین کرنے جس چیز کی تلقین کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ مردوں کو جو تلقین کرنے لگ کینو موتاکم بلا الہ الا اللہ اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی یعنی کلمہ توحید کی کلمہ اخلاص کی تلقین کرو آپ نے فرمایا من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جس کے زبان سے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں داخل ہو گیا میرا عنوان ہے توحید کی اہمیت اس کی اہمیت کی طرف جو میں نے صرف تمہیدن باتیں ایک عرض کی ہیں اگر آدمی غور کرے تو اس کی اہمیت کو جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کی جنت و جہنم کی تقسیم اسی کی بنیاد پر ہونے والی ہے انبیاء کرام کی دعوت کی بنیاد یہی ہے مرکزی نقطہ ان کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے مرکزی نقطہ